اچھالے ان کی یادوں کی اچھالے ان کی یادوں کی نمسکار دوستو ہندی سینیما کے تجربے کار گیتکار ہیں نقش لائل پوری کئی سالوں سے نازک و نرم گیت لکھنے کا سلسلہ ان کا جاری ہے ان کے پاس ہے یادوں کا بڑا خزانہ انہی خزانوں میں سے وہ بانٹ رہے ہیں اپنی یادوں کے اچھالے ویوید بھارتی کے ساتھ تو آئیے سنتے ہیں شائر اور گیتکار نقش لائل پوری سے کمل شرما کی لمبی باتشیت پر آدھارت کارکرم اجالے ان کی یادوں کی آئیے آج سنیں اس کارکرم کی دوسری گڑی نقش لائل پوری صاحب ہمارے اس پرگرام میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمسکار نمسکار نقش جی کئی بار تو سیچیویشن کے حساب سے گیت لکھنے پڑتے ہیں اور کئی بار تو گیت ایسے بھی سوچ جاتے ہیں لیکن اگر کسی سیچیویشن پر آپ کو لکھنا ہے تو پھر فلم کا گیتکار چاہے وہ ٹیکسی میں ہو یا ٹرین میں سوار ہو گھر میں ہو دوستوں کی بیچ میں بیٹھا ہو اس کے دماغ میں کہنا کہیں وہ گانا جو ہے اس کی تلاش جاری رہتی ہے اس کے مکھڑے کی تلاش اس کے انترے کی تلاش جاری رہتی ہے اور کبھی کبھی کوئی چیز اچانک بھی سوچ جاتی ہوگی کیا ایسا آپ کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے کچھ پتائی اس پارے میں نہیں سب کاشس میں ایک دفعہ آپ نے سوچا کہ مجھے کچھ کہنا ہے تو سب کاشس میں تو چلتا رہتا ہے وہ روپ کب لے گا پتا نہیں ہے اور دوسری یہ کہ اپنا سب کاشس میں پلتا رہتا ہے اس کی کئی مثالیں ہیں مثال کے طور پر ہینا کا گانا جب مجھے لکھنا تھا تو یہ ہوا کہ مجھے سیچویشن رائے صاحب نے سمجھائی اور مجھ سے کہا کل دس بجے گانا مل سکے گا تو میں گیا گھر رات کو کھانا ہونا کھا کے گیارہ بجے میں بیٹھا ٹیبل پر کچھ کام کروں ایک بجے تک کچھ نہیں ہوا اور میں جھلا کے سو گیا صبح اٹھا چائے پی پان کی دکان دور تھی پان کھانے کے لیے پان کھا کے جیسے ہی میں پلٹا تو دماغ میں کچھ حل چل شروع ہوئی میں آکے بیٹھا پونے گھنٹے میں گانا ہو گیا کونے گانا تھا چھتھی ہے نیدرد فراکوالی اور وہ گانا میں نے ریوائز کیا دھون پر لکھا تھا گانا وہ اور ریوائز کر کے پورے دس بجے میں پہنچ گیا میں پہنچا تو رائے صاحب نہیں آئے تھے راوین جین نے پوچھا کہ گانا ہو گیا میں نے کہا ہو گیا کہ نے ذرا ٹون پر بٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے ایک اسسسٹنٹ ہوتے تھے پھوشن مہتا اب نہیں ہیں اس دنیا میں تو میں نے وہ اردو پڑھتے تھے میں نے ان کے ہاتھ میں کاغذ دے دیا وہ دھون بجانے لگے وہ ساتھ گانے لگے تو گانا ایک بار گایا انہوں نے اچھا لگا دوسری بار گایا تیسری بار گایا تیسری بار جب گا رہے تھے تو رائے صاحب انٹر ہو چکے تھے اور دروازے کی آڑ میں وہ سن رہے تھے اس کے بعد آکے بیٹھ گئے کہ لیوک کیا گا رہے تھے بولو وہ ایک صاحب نے گانا لکھا ہے وہ ہم بھی سنیں گے پھر انہوں نے سنا سننے کے بعد پھر کاغذ میرے ہاتھ سے لے کے پڑھا اور اسی وقت امیجیٹلی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو شیڈول اب تین گانوں کی ہے پہلا گانا یہی ریکارڈ کریں گانے کے بول بتائی چٹھیے نیدرد فراک والیے لے جا لے جا سندے سا سنے یار یہ گانا ہم اپنے سننے والے پوپر سنوائیں اور پھر بارکو آگے بنائیں چٹھیے نیدرد فراک والیے لے جا لے جا سندے را سنی یار اور نیدرہ میرے سندے سا سنے یار جا لے جا سندے سا سنے یار چٹھیے نیدرد فراک والیے چٹھیے درد فراک والیے لے جا لے جا سندے را سنے یار موسیقی 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 اللہ کے نیک بندے نیکی کا بیج بولے نام اس کا لیے جا توبہ کیے جا اپنے گناہوں سے اللہ کے نیک بندے نیکی کا بیج بولے موسیقی اپنی چھو نشانی تیرے باد بھی دنیا والے تیرے باد بھی دنیا والے دہرائے تیرے افسانے اللہ کے نیک بندے اس میں کامیڈینز پہ ایک والی پکچرائز ہوئی تھی وہ چل گئی ہے یوں ملے کہ ملاقات ہونا سکی ہونٹ کا پہ مگر بات ہونا سکی چل گئی ہے تو سمٹائم سے ایسا بھی ہوتا ہے کیا وجہ مانتے ہیں ایک گانہ جو ہے لوگوں کی زبان پر کس وجہ سے چڑ جاتا ہے کیا آپ بولوں کی وجہ سے یا اس کی جو شاعری ہوتی اس کی وجہ سے یہ سنگیتکار کا کمار ہوتا ہے کیا کیا نہیں اس میں دیکھئے میں ایک بات خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو کام ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ ڈیپارٹمنٹ پر میں اس کو انڈیپینڈنٹ جاب نہیں مانتا اس لئے نہیں مانتا کہ آپ نے بہت خوبصورت گانہ لکھا اگر اس کی دھون اچھی نہیں بنی تو غرق ہو گیا آوازیں ٹھیک نہیں تو بھی آواز ٹھیک نہیں ملی تو غرق ہو گیا ریکارڈ اچھا نہیں ہوا تو غرق ہو گیا اچھی سیچویشن پر نہیں آیا تو غرق ہو گیا اچھے چہرے پر نہیں پکچر آگز ہوا تو غرق تو ڈیپینڈنٹ جاب ہے سب چیزیں جب مل جاتی ہیں اچھی مل جاتی ہیں تو تو اپنے کسی گانے کو لے گا کہ آپ کو رنج ہو گیا کہ یہ گانا یہاں ویسٹ ہو گیا اس کو صحیح سیچویشن پر استعمال نہیں کیا کہ یہ گانا اور بہتر ڈھنگ سے استعمال ہو سکتا تھا کئی گانے ایسے ہوئے پکچر آگز ڈھنگ سے نہیں ہوئے کئی گانے اس طرح سے غرق ہوئے ایک گانا تھا میرا اس میں سملا میں پکچر آگز ہونا تھا اور اس میں یہ تھا کہ اپنا ایک بند ان کو پکچر آگز سکیٹنگ پر کرنا تھا ایک بند ان کو گارڈن میں کرنا تھا تین بند تھے تین مختلف جگہوں پر کرنا تھا جب وہ پکچر آگز کر کے لائے تو سکیٹنگ پر جو بند کرنا تھا وہ گارڈن میں کیا ہوا ہے گارڈن پر جو میں کرنا تھا وہ سکیٹنگ پر کیا ہوا تو میں بڑا حیران ہوا میں نے پوچھے مجھے کیا 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 کیونکہ میں نے سکیٹنگ نہیں کہا تھا اس کو سکیٹنگ کے میدان کو چاندی کا آگن لکھا تھا میں نے کہ پربت کے دامن میں چاندی کے آگن میں ڈولتے جھونتے یہ بطن اس طرح سے تو وہ ان کے سر کے اوپر سے نکل گئی نہیں سمجھ پائے اس کو ادھر لے گئے تو غر کو کیا کہنا ختم ہو رہا بس ہی بس ہی آپ نے تو اس میں وہ پوری کلپ نہ اتار دی تھی تو ایسے اور بھی کسی اور کوئی گانا یاد آتا ہے بہت گانے ہیں بہت گانے جن کے اب جیسے ایک گانا ہے وہ یہ اپنا مان جائی کا بدرہ چھائرے کارے 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 اب بدرہ چھائرے کارے کجرارے ساون کا بیس مانگتا ہے گیا نا اس میں ہریالی چاہیے جہاں پکچرائیز ہو تو انصاف ہو لیکن وہ اتفاق سے گانا ریکارڈ ہو گیا پکچرائیز کرنے گئے تو پہاڑ پہ اپنا سوکھی گھاس کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا تو وہ گانا غرق ہوا اس طرح سے یہ جب پینی نظر سچ میں کبھی کے پاس چاہیے بھی اور جب وہ فلم کے کام کی بات آتی ہے کیونکہ آپ کا کام فلم کے مادیم سے پھر کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے تو کئی بات لوگ ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ باتیں تو آتی ہیں کہ کیا یا اس آدمی نے لکھتے سمجھ اتنی سی بات کا دھیان نہیں رکھا یا پھر وہ سنگیتکار کے بارے میں سوچتے ہیں یا پروڈیسر کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں دیکھیں کہیں مجبوری آ جاتی اب جیسے پکچر ون شیڈول سوچی ہوئی ہے اسی پیریڈ میں ختم کرنا ہے اب اس وقت وہ ایٹماسفیر نہیں مل رہا جو چاہیے تو اس طرح سے وہ کمپرومیز کرنے والی بات آ جاتی ہے میری نظر میں فلمی گیٹ جو ہے پچیس فیصدی تو سیچوئیشن کہلوا لیتی ہے پچیس فیصدی لوکیشن کہلوا لیتی ہے پچاس فیصدی آپ میں لکھنے کی طاقت ہونی چاہیے قابلیت ہونی چاہیے تو فلمی گیت اس طرح سے ہے خاص طور پر میں اپنے گیتوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا لکھا ہوا کوئی بھی گیت اگر آؤٹڈور کے لیے ہے تو آپ انڈور اسے پچھرائز نہیں کر سکیں اس میں آؤٹڈور آپ کو جانا ہی پڑے اور انڈور کے لیے ہے تو اس کو آؤٹڈور نہیں کر سکیں تو اس طرح سے سوچ کے کام کیا ہے تارے کجراریا میتوا او میتوا انگ نگ جارے او میتوا آئی ملن کی رتمت واری آئی ملن کی رتمت واری چھو مٹھی ہے بگیا ساری پھلوا مہکے داری داری بھیدی بھیدی چلے پوروارے نا میتوا انگ نگ جارے میتوا میتوا انگ نگ جارے آئی ملن کی او میتوا یہ ساون من بھاون چنگ لایا ہے پریم بجریہ رنگ داروں رنگ داروں سپنوں کو چھپکے سے ملا دی نجریہ بات یہی بس بات یہی شرمی ملن کی ملن کی تک تو پہنچے تھے اس میں کچھ نام چھوٹا بھی ہوں گے کیونکہ سب یاد نہیں رہتا پسنل ریکارڈ کبھی نہیں رکھا میں نے کبھی نہیں رکھا تو آپ جو گانہ ریکارڈ ہوتے تھے ان کی کامپلیمنٹری کوپیز ملتی تھی ملتی تھی لیکن ایک بھی میرے پاس موجود نہیں بیسے تو یہ لمبی رسٹ ہے بہت نام ہیں لیکن ہم جو بہت جانے ماننے اور سنگیتکاروں کی بات کریں اور وہ سنگیتکار جنہوں کے اپنے کھاتے میں جن کے اپنے کھاتے میں کئی کئی فلم میں رہی ہیں اور بہت پاپلر رہے ہیں ان میں ایسے کون کون سے دیکھئے ان میں حسنلال بھگترم نوشاد صاحب اپنا خیام صاحب جیدیو جی روشن جی مدن مون اور شنکر جاکشن آرڈی برمن اور ایک گانہ میں نے ان کے ساتھ بھی کیا ہے جتین للوت کے ساتھ وہ اپنا دور درشن کا ایک سیریل ہے اپنا ہیلتھ پہ کلیانی ایک سیریل اس کا ٹائٹل سانگ جاتے گئے اور یہ جو جوڑی مشہور کلیان جیانن جی اور لکشم کان پیرے لال ان کے ساتھ بھی کیا سچین دیو برمن صاحب کے ساتھ میں کام کرنے کی اچھا تھی ہر اچھے کمپوزر کے ساتھ کام کرنے کی اچھا ہوتی شاعر کی ہم حسنال بہترام کے ساتھ میں نے پنجابی فلم کی تھی کیا ٹائٹل تھا سپنی ٹائٹل تھا ہنی میں جسے ناغین بولتے ہیں ہاں وہی اس وقت حسنال جی انڈسٹری چھوڑ کے دلی چلے گئے تھے اور جب یہ فلم ملی ہے تو پھر وہ اس کے گانے ریکارڈ کروانے کے لیے آئے تھے بمبے اپنا شیو کمار جی ان کے ساتھ سنگت ریدم پر کیا کرتا تھے اور وہ آٹھ دس دن میں گانے ریکارڈ کر چلے گا کیا ان کے ساتھ میں کوئی یاد گیار سنسمن کا گھٹنا کوئی یاد آتی ہے یاد ان آٹھ دس دنوں میں جس روز آخری گانہ اس کا لکھا گیا کمپوز ہو گیا اس کے بعد حسنال جی موڑ میں تھے غیر معمولی سموڑ تھا پہلے وائلن لے وائلن بجانا شروع کی آدھا گھنٹہ وائلن بجائی ایک بڑا نشہ ستاری ہو گیا اس کے بعد اپنا یہ تبلے بشیف موار جیست ہے پھر انہوں نے اپنا کلاسیکل دانا شروع کیا آدھا پونہ گھنٹہ جو گایا ہے تو ایک بڑا عجیب سا سمہ باندھ ہو نو وہ دیکھ تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا میرا چھوٹا سجیا پردے سیا ہے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا میرا چھوٹا سجیا پردے سیا ہے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا جان کے سجا دو کیا تیری میٹھی بات نے تیرا میرا پیار ہوا پہلی ملاقات میں جانے کے سجا تُو کیا تیری میٹھی بات نے تیرا میرا پیار ہوا پہلی ملاقات میں پہلی ملاقات میں ملاقات ہاں تیرے نینوں نے چوری کیا میرا چھوٹا سجیا پردے دیا ہائے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا سنیا باند کے نہ توڑنا باند کے نہ توڑنا ہائے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا میرا چھوٹا سجیا پردے پنجاب سے بہت سارے کمپوزر سائے لکھنے والے بھی آئے اور شاعری کی اگر بات کرنے تو نام ہی لوگ بہت سارے اور آپ کا بھی تعلق پنجاب سے رہا لیکن اردو جو ہے اس میں بھی آپ کی تعلق موکی گرموکی آپ کو آتی گرموکی نہیں گرموکی لیکن پنجابی میں میں آنر سن پنجابی کی ہوئی ہے لیکن اردو لیپی میں وہاں لاہور میں اس وقت اردو لیپی میں پنجابی ابھی بھی اس سائیڈ میں اردو لیپی میں ہے تو اس لیے گرموکی اس کی پریکٹس کرنا کی ضرورت نہیں محسوس اس کی لیٹریشر مل جاتا تھا اردو بات کبھی ہوئی نہیں وہ کمنٹ تو نہیں تھا اتنا کمنٹ ضرور کئی بار ہوا شروع شروع میں لوگ مجھے پنجابی ماننے کیلئے تیار نہیں تھے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو کبھی پنجابی بولتے نہیں سنا ہم کیسے مان لیں گئے پنجابی اور زبان اردو زبان آپ اتنی صاف ہے کہ پنجابی ہونے کب دھوکہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کے نام بھی ایسا ہے کہ زیادہ تر رائٹرز جو اردو کے ہیں ان میں جتنے پنجابی ہیں ان کی زبان سے پتا چل جاتا ہے آپ کی زبان سے پتا نہیں چل تا تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ جب میں سٹورنٹ تھا تب میں نے ساد حسن منٹو کا ایک افسانہ پڑا تھا جس میں ایک جملہ تھا کہ جب کوئی پنجابی اردو بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ بول رہا ہو تو میں نے جملہ پڑھنے کے بعد اہد کر لیا تھا کہ میں اگر اردو بولوں گا تو جھوٹ نہیں بولوں ویسے یہ کمنٹ جو ہے بتا نہیں کتنا سے غلط کیونکہ چاہے ہم رفی صاحب کی بات کریں ہماری انڈسٹری کے بہت ہی مہان گھائک وہ بھی پنجابی تھے ساہر صاحب لکھنے والے اردو میں ان کا کتنا بیترین کامک شاعری کی مچائیوں پر تھے وہ بھی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے میں سمجھنا ہوں کہ سب سے جگمگ جگمگ سی میں دل میں ناچ اُٹھے ارمان دل نے گیت خوشی کا چھیڑا میں دل ہوئی جوان میں دل تانصد دی تانصد دی جے نچے مڈے دی ماں میں دل تانصد دی ہو دل سے دل کا جب آران ہو جائے کیتنا ہر خواب سوہ نہ ہو جائے چپکے چپکے جب بھی تیری آنکھوں سے آنکھ ملے تا پیار دی وان ہو جائے جی چاہے میں تجھ پہ صد کر دوں اپنی جا میں فیل تانصد دی تانصد دی نچے مڈے دی ماں میں فیل تانصد دی تانصد دی دی مڈے دی ماں میں فیل تانصد دی ہو پل پل ہوا سنہ را میرے جی ون کا میرے پل کو میں سپنا دل ہن کا جس روز چلی آئے گی گھون گٹ میں نیا سو میرے آنگن کا جانوں دل سے ہو جاؤں گی جانوں دل سے ہو جاؤں گی تجھ پہ میں موسیقی آپ نے روشن صاحب کے ساتھ میں بھی کام کیا بڑے ہی سریلے سنگیت کاروں خاص ہو سے ان کے چھوٹے چھوٹے انٹریوز جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں بہت کم سازوں میں بھی بہت بڑی بات کہہ جانا ہے روشن صاحب کے بارے میں ہم جانا چاہیں گے اس وقت کیا تھا کہ سازوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتے ہیں ساز ایک سنگت کے طور پر استعمال ہوتے تھے یعنی آواز کو ایک طرح سے ریسٹ دینے کے لیے ساز استعمال ہوتے تھے لیکن سازوں کا ایک ایفیکٹ ٹیون کے ساتھ اس مکسنگ اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ اچھا لگتا تھا روشن صاحب کے ساتھ میں ایک ہی فلم کر پایا اور دوسری ایک فلم تھی میرے دو گانے ان کے پاس پڑے تھے وہ انہوں نے جب عجیبت شکریہ سائن کی ایف سی مہرہ کی فلم تو وہ مکڑے دونوں بہت زیادہ پسند تھے ان سب کو لیکن محمد حسین صاحب ڈیریکٹر تھے اور فاروق کیسر ان کے دوست تھے عزیز تھے وہ گیت فاروق کیسر سے لکھوانا چاہتے تھے تو فاروق کیسر آکے تین چار بار سٹنگ ہوئی روشن جی کے ساتھ اور روشن جی کو پتہ نہیں کچھ پسند نہیں آیا ان کا کام اور انہوں نے ایک شام میں ملنے گیا تو مجھ سے کہا انہوں نے کہ میں یہ فلم چھوڑ رہا ہوں میں کہ کیوں چھوڑ رہا ہوں آپ کے پاس کام ہے نہیں یہ فلم آئی ہے اچھے بینر کی فلم ہے آپ کی چھوڑنا ساتھ ہے کہتا ہے شاعر نہیں ملے گا ڈھنکا تو میں کیا کروں گا میں نے جو آدمی انہوں نے دیا ہے وہ مجھے اس کا کام اپ ٹو دا مارک نہیں لگتا تو آپ کہتا ہے کہ آپ کے مخڑے پسند ہیں ان کو لیکن وہ پھر بھی ضد کر رہے ہیں کہ اب نہیں گانے وہی لکھے گا تو میں نے کہا اگر مخڑے پسند ہیں تو ان کو مخڑے دے دی جائے میں آپ کو پرمیشن دیتا ہوں مخڑے آپ ان سے باقی انترے لکھوا کے ریکارڈ کر دی جائے فلم مت چھوڑی ہے کیا بات تھے تو انہوں نے پھر وہ دونوں مخڑے ریکارڈ کیے اور مجھے یاد ہے کہ مخڑے کا کمپنی سے وہ اچھرس میرے پاس آئے تھے جو میں نے سائن کیا شاید اگر اپسی میرا جی کہاں پرانا ریکارڈ ہوگا تو یہ مل جائے مخڑوں کے بات مخڑا ایک تھا مجھرا تھا بے دردی نظریں ملا کے کہہ دے کیا ہے تیری مرضی بے دردی نظریں ملا کے کہہ دے کیا ہے تیری مرضی بے دردی پیاد کا سیاں تیری رنگ چڑھایا میں نے رنگ چڑھایا لوگ کہے میں نے روگ لگایا کوئی روگ لگایا مخڑے پہ آئی دردی نظریں ملا کے کہہ دے کیا ہے تیری مرضی بے دردی بے دردی کیا ہے تیری مرضی کیا ہے تیری مرضی نظریں ملا کے کہہ دے ہاں نظریں ملا کے کہہ دے کیا ہے تیری مرضی بے دردی بے دردی ساری ساری رات تیری یاد ستائے ساری ساری رات تیری یاد ستائے پریت جگائے ہمیں نیند نائے رے نیند نائے ساری ساری رات تیری یاد ستائے ساری رات تیری یاد ستائے جو جھے جنگ کا آگ لگائے موسیقی موسیقی تیری لگن بنی روگ سوریاں کیسے بھی تے بالی مری موسیقی ایک گانا جو لوگوں کو بہت اچھا لگا تھا وہ ہے دھانی چونر موری ہائے رے جانے کہاں گے دھانی چونر موری ہائے رے دھانی چونر موری ہائے رے جانے کہاں موری جائے رے دھانی چونر موری ہائے رے موسیقی آج میرے آجل سے کیوں لاجلے پٹتے جائے جیون کی بھگیاں میں یہ کس نے پھول کھلائے نس نس میں دون کے گھنگت پٹ کھول کے آج خوشی لہرائے رے دھانی چونر موری ہائے رے دھانی چونر موری ہائے رے جانے کہاں موری جائے رے دھانی چونر موری ہائے رے موسیقی جھوم رہے ہیں سپنے دو آنکھ میں رہے راکے من ہی من مطبع میں نئی نگر میں آکے پگ پگ انجان ہے نظر حیران ہے بات مگر من غائے رے دھانی چونر موری ہائے رے دھانی چونر موری ہائے رے جانے کہاں موری جائے رے دھانی چونر موری ہائے رے دھانی چونر موری ہائے رے دھانی چونر موری ہائے رے ایک چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے سٹوڈیو میں بیٹھ رہے ہیں کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا بھی کہ مکڑا نہیں سوچتا ہے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے فرسٹیشن بھی ہوتا ہے اور لگے ہیں ایک دم کہ شب مل جائے اور جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں وہ باہر آئے اندر وہ بہتی ہے کبھی تا سٹوڈیو میں یا ریکارڈنگ کی جہاں پر یا سٹنگ میں کہیں پر بیٹھیں جہاں پر بھی وہ اپنے دھن پر جو آپ کے ساتھ کی سنگیتکار ہیں وہ لگے ہوئے ہارمونیوں پر آپ بات بھی کر رہے ہیں کئی پر وہاں پر بھی آپ کو مخراس سوج گیا ہوگا یا گانے کی کسی پنگتی کی کوئی لائن جو ہے ذہن میں آگئی ہوگی کہ صاحب اس سی سمیں گانا بن گیا ایسا کبھی ہوا ہے ایسا ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا دانہ لکھ کے اس کی دھن بنے اس کو پرفیکٹ تیار کر کے آرکیسٹرہ بنتا تھا پھر اس کی ریہرسرہ ہوتی تھی پھر ریکارڈنگ پہ جاتے تھے کبھی ایسا ہوا کی ریکارڈنگ کی دوران مان لی جی ادائیگی میں دقت آ رہی ہے یا کسی آرٹسٹ کو جم نہیں رہا ہے بہت کوشش کرنے کے بعد میں وہ چیز نہیں نکل پا رہی یا اس کو لگ رہا کہ وہ جو شبد ہے تھوڑا سا کٹھن ہے تو بدلایا بھی گیا ہے یا وہ لائن بدلنی پڑی یا ایسا کچھ ہوا کی نہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ کیا ہے کہ پہلے ہر چیز جانچی پرکھی جاتی تھے زبان میوزی ریکٹر کو اگر کوئی لفظ سخت لگتا تھا تو بدلوا لیتا تھا خود بدلوا لیتا ریکارڈنگ میں جا کے یہ ہے کہ کبھی کوئی لائن اچھی سوز گئی انترے کی کوئی لائن ہے کوئی ایسا ہوا کوئی سب کو اچھی لگی تو وہ ریپلیسمنٹ اتنی سی ہو جاتی تھے کوئی گانا ایسا ہوا کبھی ہوا آپ کا کہ جس میں ہاں کئی بار ہوا کہ آپ کو بہت اچھی لائن سوز ہی اور آپ نے بتا ہے کہ صاحب اس کو کئی بار ہوا کسی پرٹیکلر کسی گانا کے بارے میں کوئی اگر ایسی بات یاد ہو تو ضرور ہم چاہیں گے میں ایک مثال آپ کو دوں کہ ایک فلم تھی مانگ سجادو میری لکشمی کان پیاریلال کا میزک تھا ہے اور وہ گانا تیار ہوا اس میں ایک بند میں نے کہا تھا کہ سرِ انجومن برا ہے میرا ہاتھ تھام لینا ذرا سوچ کیا کہے گا میری جان تجھے زمانہ تو سرِ انجومن ان کو بھاری لگا لکشمی جنہوں اس سے کہا کہ باقی گانا سب اچھا ہے یہ اس شیئر کی ریپلیسمنٹ سوچ لی کہ ٹھیک ہے اب جب ریکارڈنگ پہ پہنچے تو میں گھنٹہ بھر مو ہی دیکھتا رہ گیا کہ یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی اس کی ریپلیسمنٹ کیا کیا میں نے دو تین شیئر کہہ لیے تھے اور جب نہیں پوچھا گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے وہ بدلنے کے لیے کہا تھا مجھے میں نے شیئر دو تین کہہیں تو کہنے نہیں وہ بہت اچھا ہے وہ گاتے گاتے اس طرح رواں ہو گیا کہ وہ خود بھی ان کو ریپلیس کرنا نہیں ساتھ اچھے چونکہ گیت لکھنا سیچویشن کے حساب سے لکھنا دھن کے حساب سے لکھنا اور وہ لوگوں کی زبان پر بھی چڑ جائے یہ سارے گن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے اس طرح سے گیت لکھنا تو میٹر میں کبھی کبھی بات بنتی اور کبھی بار نہیں بھی بنتی کبھی کسی آرٹس کا کوئی ایسا کمنٹ کی نہیں نقشہ صاحب آپ جو لکھتے ہیں اس میں تو بہت زبردست مزاتا ہے کوئی اس کو گانے میں دکت نہیں جاتی لیکن کئی بار میٹر بدلتا چلا جاتا ہے ایسا کبھی 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 کسی آرٹس ہم لوگ ان کے ساتھ تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ میٹر جانتے ہیں ہم لوگ جس میٹر میں شروع کریں گے اسی میٹر میں اس کو ختم کریں گے لیکن بہت سے گیت ایسے ہیں جو میٹر میں نہیں ہوتے ایک بار آشا جی نے کہا تھا کہ آج کل کیا ہو گیا گانے ایک تو بہت برے لوگ لکھنے لگے ہیں گاتے شرم محسوس ہوتی ہے اور بعض گانے میٹر میں نہیں ہوتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میٹر تو شاعر کا کام ہے آپ میٹر کو کیسے سمجھتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک پیمانہ ہے میٹر کو جانچنے کا میں نے کہا کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا گیت جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں چوبیس یا اٹھائیس مصرے ہیں لائنیں ہیں پہلی لائن بیٹ سے شروع ہوتی ریدم کے حساب سے اور اٹھائیس کی اٹھائیس لائنیں اسی طرح بیٹ پہ جاتی ہیں تو یہ گانا گانے میں مجھے کوئی دکت نہیں بعض گانے ایسے ملتے ہیں گانے کے لیے کہ پہلی لائن تو بیٹ سے شروع ہی دوسری لائن بیفور بیٹ آگئی تیسری لائن آفٹر بیٹ آگئی وہ ہم لوگوں کو گانے میں بھی دکت ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گانا میٹر میں نہیں ہے تو یہ تو میں سمجھتو کہ کمپلیمنٹ بھی ہے ایک اچھی گانے کے لیے definitely مجھے کوئی دکت ہوتی ہے راگ راگنیوں کی بات کریں تو جائے دیو جی ان کو جائے حاصل تھی اور انہوں نے بہت کم آل کیا اور ان کے ساتھ میں بھی آپ نے کام کیا بڑے اچھے گانے لکھے آپ نے ان کے لیے جائے دیو جی کے بارے میں جانا چاہیں گے ان کا بھی تعلق میرے کا حاصل دھیانہ سے تھا جائے دیو جی سب سے بڑی بات کیا تھی کہ وہ ہر وقت میوزک میں جیتے تھے باجہ فرصت کا وقت ہوتا تھا باجہ سامنے رہتا تھا جائے دیو جی کی زبان سے میں نے سینسکرٹ کی نظموں کی کمپوزیشنز بھی سنی ان کی زبان سے میں نے ہنگریزی نظموں کی کمپوزیشنز بھی سنی ان کی زبان سے لوگ گیتوں کے انداز کے گیت بھی سنیں وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے تھے کون کون سی فلم ہے کیا ان کے ساتھ؟ میں نے کافی کام کیا ان کے ساتھ مثال کے طرح پہ وہ گھروندہ میں میرا ایک گانا تھا تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو اتنا یقین ہے مجھے پیار تم سے نہیں انہیں ہے تو میں لیلا نے گایا تھا تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو اتنا یقین ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے ہے تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو اتنا یقین ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے ہے تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو اتنا یقی ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے مگر میں نے یہ راتے اب تک نہ جانا مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے مگر میں نے یہ راتے اب تک نہ جانا کہ کیوں پیاری لگتی ہے باتیں تمہاری میں کیوں تم سے ملنے کا ڈھونڈوں مہانا کبھی میں نے جانا تمہیں چھوکے دیکھو کبھی میں نے جانا تمہیں پاستے نانا مگر پھر بھی مگر پھر بھی اس بات کا تو یقی ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے ہے تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو اتنا یقی ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے مجھے پیار کھر 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 پھر بھی جو تم دور رہتے ہو مجھ سے تو رہتے ہیں دل پہ اداسی کے سائے پھر بھی جو تم دور رہتے ہو مجھ سے تو رہتے ہیں دل پہ اداسے کے سائے کوئی خان بھوچے مخوانوں سے جھانکے کوئی خواف بیٹھا رہے سر چھکائے کبھی دل کے راہ میں پھرنے اگر دور تک روشنی مذکرائے اگر پھر بھی مگر پھر بھی اس بات کا تو یعنی ہے مجھے پیار تو سے نہیں ہے ہے مجھے پیار تو سے نہیں ہے ہے ہمیں ہو نہ ہوں مجھ کو تو اتنا یعنی ہے مجھے پیار تو سے نہیں ہے نہیں ہے مجھے چاہتے نہیں ہے نہیں ہے ہمیں ہو نہ ہوں مجھ کو تو اتنا یعنی ہے وہ فلم تھی اپنا تمہارے لیے تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے یوگوں سے تمہیں جانتی ہوں تو اس طرح کے بہت سا کام کیا اس کے بارے میں میں ایک اور جب انہوں نے پروڈوسر نے یہ کمپوزیشن پسند کی تو کمپوزیشن انہوں نے غزل پکی ہوئی تھی غزل وہ موطر موطر خراما خراما نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے تو جب وہ پروڈوسر چلے گئے تو میں نے کہا کہ یہ غزل پکی ہوئی تھی رہی ستھانی بیک گراؤنڈ کی فلم ہے جیسے اس میں غزل دیں گے تو اچھی نہیں لگی تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ میں بھی جانتا ہوں کہ غزل ابھی تو انہوں نے کمپوزیشن پسند کی ہے آپ مجھے اس میٹر پر گانا لکھ کے دیجئے کمپوزیشن کس طرح سے بتلنا ہے کس طرح اس کو رہی ستھانی رنگ میں لانا ہے یہ میرا کام ہے میں کروں وہ میں نے پھر گانا اس میٹر پر لکھا انہوں نے یہ کمپوزیشن کی جو اب آپ سند رہا ہوں تمہیں دیکھتی ہو تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے یوں سے تمہیں جانتی ہو اگر تُو ہوسا آگے اگر تُو ہوسا آگے میں پیاتی نبی ہوں اگر تُو ہوسا آگے میں جلتی چلی ہوں پیا تُو ہوسا آگے تُو چھے میری نیندیں مجھے میری نیندیں میرا چین دے دو مجھے میرے سمپنوں کی فکرن دے دو یہی بات پہلے یہی بات پہلے بھی تُو سے کہیں تھی وہی بات پھر آج دہرا رہی ہوں یا تُو ہوسا آگے موسیقی 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 تُمھی چھوکے پل میں بنے بھول چندن تُمھی چھوکے پل میں بنے بھول چندن تُمھاری مہت سے مہتنے لگے تن مہتنے لگے تن موسیقی موسیقی تیار تُن سے میں کیا چاہتے ہوں تُمھی دیکھتی ہو تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے یوں سے تو بھی جانتی دوں اگر تو ہوسا آگے مرلیاں سمجھتے مجھے تم اٹھالو بس اک بار خوٹوں سے اپنے لگان ہونا اک بار خوٹوں سے اپنے لگان ہونا کوئی سر تو جاگے کوئی سر تو جاگے میری دھر پر آمیں کہ میں اپنی سر دن سے روٹھی ہوئی ہوں تم ہی دیکھتی ہو تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے یوں سے تم ہی جانتی ہوں اگر تو ہوسا آگے میں پیاسی نبی ہوں اگر تو ہوسا آگے میں جل دیکھنے ہوں پیا تو ہوسا آگے اوجالے ان کی یادوں کے اوجالے ان کی یادوں کے باستی by موسیقی